اسلام علیکم ویلکم ٹو اجنڈا سیسس آج ہم بات کریں گے ایپل ٹو سالن ٹوٹی ون کے کرنٹ ایفیرز کے ایم سی ایوز کے بارے میں کچھ لوگوں نے میرے سے ان باکس میں پوچھا تھا ورٹسپ پہ کہ جی ڈیٹس والے ایم سی کی ایوز نہیں آ رہے کچھ ڈیٹس پوچھتے ہیں کرنٹ ایفیرز کے ٹیسٹ میں کہ کونسی ڈیٹ کو امران خان صاحب کہاں تھے یا انہوں نے انٹرویو کب دیا تھا تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ کرنٹ ایفیرز دوزار اکیس سے بائیس کی طرف جا رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ایکیس والے کبر ہوں کیونکہ ڈیٹس کے حوالے سے اور جو ریسنٹ ہیپننگز ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے لئے تیار کرنے کے لئے بٹسٹل جو دوزار اکیس کے ایم سی کیوز ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہیں وہ ہم نے تیار کرنے ہیں کیونکہ پچھلے سال کے بھی ایم سی کیوز کو بھی پوچھا جا سکتا ہے تو دوزار اکیس کے ایم سی کیوز کافی سارے ہیں میں نے ان کو شورٹ لسٹ تو کیا ہے اور ان کو کارٹا بھی ہے بٹ کافی سارے ایسے ہیں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں تو میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں تو جو آپ کے دوست ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر وہ بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں یا ویسے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں کہ یہ جنرل نالچ ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی ایپورٹنٹی ون سے کچھ ایم سی کیوز میں نے اپ ڈیٹ کیا ہے کچھ جو ہیں وہ نہیں ملے تو ان کو نہیں اپ ڈیٹ کیا کافی سارے جو دوزار اکیس کے ہیں آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ میں نے دوزار بائیس کے بھی اپ ڈیٹ کر کے لکھے ہوئے تاکہ جب ہم دوزار بائیس کے ڈیٹ کیوز کافر کر رہے ہوں تو ہمارا آلریڈی ایک بیگ چنک کافر ہو چکا ہوگا ہم ان کو روائیس بھی کر رہے ہوں گے اور نئے ایم سی کیوز بھی بڑھ رہے ہوں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا and i hope that it will be helpful for you let us start from april 2021 karachi has been ranked as dash number in world crime index world crime index میں karachi کا نمبر جناب دوزار 21 میں ایک وچہ ہوتا تھا who is the current igp inspector general of police of uh ڈیلگت ملتستان تو محمد سعید وزیر اور ابھی بھی دوزار 22 میں بھی یہ ہی ہیں pakistan has created third border cross to iran for trade and development on 21st april 2021 اس کا نام کیا ہے جی مند پشین جو border crossing ہے وہ third border crossing ہے ہماری iran کے ساتھ for trade and development اس کی ڈیٹ آپ کو یاد کرنے کی اگر زیادہ ضرورت نہیں ہے then we have paak american pakistani american appointed as assistant chief of usa police to american police میں assistant chief جو ہیں کون appoint کیے گئے ہیں یاسیر بشیر اور یہ ایک pakistani american ہیں reporters without borders announced press freedom index 2021 what is the rank of pakistan out of 180 countries ڈوزار اکیس کے press freedom index میں پاکستان کا نمبر ایک سو پنتالیس پہ تھا اور دوزار بائیس کا جو ہے وہ میں نے آپ کے یہاں پہ آپ کے لئے لکھتی ہے نمبر وان پہ نورویہ ہے پھر پاکستان آتا ہے جناب ون فیفٹی سیون پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار اکیس میں press freedom index بھی ون فوٹی پہ تھے ہم اور دوزار بائیس میں ہم ون فیفٹی سیون پہ ہیں ہمارے سے نیچے آتا ہے بنگلہ دیش اور پھر چائنا اور پھر سب سینٹ پہ نورتھ کوریا ہے جی who becomes the youngest female aerospace engineer of pakistan aruba faridi then we have who is the first pakistani transgender lawyer who has been selected as the world economic forum young global leader for five years marika ali ukhari یہ بھی ایک pakistan کی youngster ہے and she has been selected as a young global leader for world economic forum which islamist party has imposed a ban and was imposed a ban upon by the federal government under the anti-terrorism act 88 1997 to tlp پہ جناب دوزار اکیس کے اپریل میں پہن لگا تھا under anti-terrorism act which nation has provided 100 tons of dates to the government of akistan as a gift تو وہ ہمیں saudi arabia سے ملی ksa means kingdom of saudi arabia then we have dash becomes the first ever hindu women deputy superintendent of police dsp in the economist intelligence unit in partnership with facebook has released the inclusive internet index 2021 pakistan has been ranked at dash spot globally to 90th number in paikistan 2021 inclusive internet index but in 2022 we have 79th we have arrived in 2022 2022 figures are important for you because the test is expected to be the most updated indexes that we have asked what is the name of paikistan's e-sports player who has won the international v player ultimate fighting league wufl taken seven tournament so arslan ash ciziki johan arslan ash bhot مشہور taken seven ke wale se here taken ke overall tournaments johan kaffi sare pahle bhi jit chukka and he 2021 bhi jit chukka and he 2021 bhi jit ta da a letter wrote to which personality by prime minister ya amran khan for the cooperation of climate on climate change bill gates ko letter lkha ta jab amran khan saab khud hakomat which which player is ranked first in the icc player ranking for odi batsmen 2021 2021 2021 may babar alim te 2022 may change hooghi ya jab hum 2022 ke padehengay to may aapko sath-sath update the bia first ever direct flight from lahore landed at skardhu airport on dash so april 7 2021 ko first ever direct flight lahore to skardhu land hoi skardhu airport uh... um... like may be home islamabad only okay i am foreign minister shahmoud purashi received uh... ursan foreign minister sargey lavrov at the dash airbase on six april 2021 so us airbase ka naam ab ke lille important e ke 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 le avrov sab شاید ڈیٹ آپ سے نہ پوچھی جائے اور سرگیل عبراف صاحب جو ہیں وہ ٹوڈے ویزٹ کے لیے آئے تھے اور یہ فرسٹ ویزٹ بائی ارشین فارم منسٹر تو پاکستان سنس 2012 یہ بھی آپ اس کے ساتھ خلاب کر کے یاد کر سکتے ہیں which bank creates history becomes the first پاکستانی bank to open a branch in بیجنگ چائنا تو HBLAG پہلا بینک جس نے بیجنگ چائنا میں پہلی اپنی branch کھول لی ہے which of the following is the first nuclear power plant in Pakistan with a generation capacity of 1100 megawatt nuclear plants اور بھی بہت سارے ہیں لیکن پہلا plant جس کی 1100 megawatt capacity ہے وہ کون سا ہے وہ ہے جی K2 nuclear power plant what is the Pakistan's rank in 2021 UN world happiness report تو ہمارا 2021 کی جو report تھی اس میں ہمارا rank تھا 105 لیکن 2022 کی report میں ہمارا rank 121 ہو گیا آپ کو پتہ ہے جی کے انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بات جو ہے political instability اور no confidence motion etc اور سارے ملک میں جو افرات افری پہلی ہوئی ہے تو اس کے بارے سے ہمارا جو happiness index ہے یا happiness report ہے اس میں ہمارا rank بہت افیکٹ ہوئے ہیں who has become youngest microsoft certified professional عریش فاتمہ ہے جناب then we have among following who makes world's first climate change law for financial firms تو financial firms کے لیے پہلا climate change law کس نے ڈرافٹ کیا ہے یا بنا ہے وہ ہیں نیوزیلینڈ اور فیکٹ rebel group are associated with which country یہ چیڑ میں ہیں جی چیڑ is a country in afrika which country has been validated by the world health organization for having eliminated trachoma تو تو 2021 میں trachoma کو eliminate کیا تھا گہم بیاد ہے which country has drafted ecocide bill to punish acts of environmental damage تو جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ financial firms کے against law بنایا تھا نیوزیلینڈ نے لیکن ایکو سائٹ بل یعنی کہ ایسی سزائیں سزاؤں کے لیے بل بنایا کہ اگر آپ environment کو damage کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی health پہ یا animals کی health effect ہو رہی ہے تو وہ ایکو سائٹ کے زمرے میں آتا ہے and we will have to punish them اس کے لیے بل ڈرافٹ کیا ہے فرانس نے ویجوسا اسمانی has been sworn in as the seventh new president of which country کسوو کی پریزیڈنٹ ہے جی ڈان باس is a disputed region between russia and ukraine of course you know اس سال تو ukraine بہار بھی چل رہی ہے since 24th of february یہ آپ کو پتائیے اور پریزیڈنٹ آف یوکرین ولو دمیر زیلنسکی ہے world's largest floating solar farms being built in سب سے بڑے floating solar farms جو ہیں وہ سنگاپور میں بنائے جائے ہیں which country registers world's first covid vaccine carnivage for animals جانوروں کے لیے پہلی جو covid vaccine ہے وہ russia نے بنائی ہے china has signed a 25 year strategic cooperation pact with which country iran کے ساتھ strategic یا economic partnership کا pact جو کہ 25 سال کے لیے then we have on april 16 iran announced the start of uranium production at dash percent purity 60 percent purity پہ انہوں نے start کیا تھا april 16 2021 میں بعد میں اس کے حوالے سے developments کافی ہوئیں جو دوسرے پی فائی پلس fund جس کو ہم کہتے ہیں جیسے اس سال بھی اور اس سال بھی ملتی رہی ہیں جو سال بھی ملتی رہی ہیں آبزارڈ آن سیکسٹ آف اپریل تو جو آپ کے کرنٹ فیس کے ایم سی کیوز ہیں انہی میں آپ کو ڈیز والے ایم سی کیوز بھی ملتے رہیں گے جیسے کہ ورلڈ انوائرمنٹ ہے ورلڈ ڈے تو فائٹ ہیپٹائٹس ہے یا ورلڈ ینگ سٹرز ڈے ہے وٹسوائیور تو اس سے کہ انٹرنیشنل ڈیز وغیرہ بھی آتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ میں سالسا شیر کرتا رہوں گا سو آپ نے اس کے ساتھ جوڑے رہنا ہے شنٹیر اوگرو شینا 2021 is a joint military exercise between india and which country تو دور سا country ہے جی bangladesh ان کے ساتھ مل کے india نے military exercise کی تھی which mobile manufacturing company has decided to withdraw its smartphone brand from market lg electronics نے اپنا brand withdraw کروا لیا تھا china signed a deal of economic partnership of 400 billion u.s dollars to with which of the following country تو iran کے ساتھ کی ہے then we have neon city is located on the coast of dash sea neon city کون سے c کی coast پر واقع ہے تو وہ red sea کی coast پر واقع ہے basically neon city is a new city a new future is کا نام جو بھی ہے یہ آگے بھی mcq آجے گا اور یہ tabuk region of kingdom of saudi arabia میں تو اگر آپ کو saudi arabia کی geography کا پتہ ہے یہ کس طرح سے تو آپ اس کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ city کون سے c کی coast پر ہوگا اور وہ red sea ہے اچھا جی meaning of new arm the new name of new proposed smart city in saudi arabia is trash تو new arm کا مطلب ہے جی new future who has become the highest player to score 770 goals in football history یہ چکے اپریل 2021 کے mcq ہیں تو اس وقت جو ہے 770 goal ہوئے تھے christiano ronardo کے اور دسمبر دوزار بائیس میں جو میں نے update کی ہے یہ آپ کو مل جائے گی اس میں رونارڈو صاحب کے جناب 819 goal ہو چکے ہیں and he is the highest goal scorer ever in the history of football then we have joseph vikan جو کہ پہلے لیڈ کر رہے تھے اب ان کے goal جو ہیں second number پہ آ چکے ہیں 805 کے ساتھ اور lenal messi جو ہیں وہ 790 کے ساتھ تیسرے نمہ پہ ہے who acknowledged pakistan's pivotal role in establishing sino-usa relations in 1971 dr henry kasinger صاحب نے اس کو admit کیا تھا and he has been a career ڈیپلومیٹ as well اور جو nixon administration ہے اس میں انہوں نے کام کیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جیسے کہ ڈیپلومیس ہی ہے اور world order bain کی کتاب ہے so انہوں نے پاکستان کا role admit کیا تھا sino-usa relations برانے میں تو یہ تھے جی آج کے mcqs i hope کہ you like this video if this was helpful for you do tell me in the comments your feedback is very important for me uh in order to make these videos better and میں آپ سے ملوں گا in next video